مہترم ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیونکہ امپس میں عربی گرامر کلاس برائے قرآن فہمی کے حوالے سے اللہ تبارک وطالعہ کا بہت شکر ہے کہ ہمارے ناظرین نے اس پرورگام میں خاصی دلچسپی لی ہمیں بڑی تعداد میں آپ کے خطوط اور آپ کے ای میلز موصول ہو رہے ہیں اور بہت سارے ناظرین سوالات کے جوابات بھی ہمیں ارسال کر رہے ہیں اور ان جوابات کو چیک کرنے کا سلسلہ بھی جاری ہے اللہ تبارک وطالعہ کا بہت شکر ہے کہ قرآن فہمی کے لیے ہمارا ذوق و شوق واقعتاً بڑا مثالی ہے اللہ تبارک وطالعہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے قرآن فہمی کے ذوق و شوق و برقرار رکھے اللہ اس کو اور بڑھائے اور اگر انشاءاللہ آپ بقائدگی کے ساتھ ان کلاسوں سے استفادہ کرتے رہے تو قرآن مجید کا بہت سارہ فیض اللہ تبارک وطالعہ آپ کو عطا فرمائے گا الحمدللہ کہ ہم نے پچھلی کلاس میں گرامر کا پورشن مکمل کر کے قرآن مجید کے ترجمہ کا آغاز بھی کر دیا تھا اور ہم سورة الحجرات کی دوسری آیت کا ترجمہ کر رہے تھے آئیے آج ہم اس ترجمے کو آگے بڑھاتے ہیں سورة حجرات کی دوسری آیت میں اللہ تبارک وطالعہ کا ارشاد ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ اللہزین آمنو اے لوگو جو ایمان لائے لا ترفعو اسواتکم بلن نہ کرو اپنی آوازیں فوق صوت النبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے ولا تجہرو لہو بالقول اور ان کے سامنے اپنی بات کو اس طرح سے انچا نہ کرو کجہر بازکم لباز جیسے کہ تم میں سے باز کا باز کے لیے اپنی بات کو بلند کرنا ہوتا ہے یہاں تک ہم ترجمہ کر چکے تھے اب آئیے آگے بڑھتے ہیں اس کے بعد آگے الفاظ ہیں ان ان تحبت آئیے کے لفظ پر غور کرتے ہیں ان یہ آپ کو یاد ہوگا نواسب مزارے میں سے ہے یعنی ہم نے نواسب مزارے پڑے تھے لن ان ازن کئی حتی اور لامزر لی اور یہ جتنے بھی حروف ہوتے ہیں یہ فعل مزارے کو نسب میں لے آتے ہیں تو یہاں پر بجائے تحبتو کے تحبتہ آیا ہے اس ان کی وجہ سے ان کے معنی کہ اس کے بعد تحبتہ یہ فعل مزارے ہیں کیسے معلوم ہوا اس لیے کہ اس میں تا آ رہا ہے اور مزارے میں چار حروف ہوتے ہیں جو کہ مزارے کی علامت کلاتے ہیں یا تا الف اور نون بعض سیغوں میں یا آتا ہے بعض میں تا آتا ہے اور ایک سیغے میں یہ الف آتا ہے یہ حمزہ اور آخری سیغوں میں نون آتا ہے اس سے ہم نے پہچانا کہ یہ فعل مزارے ہیں اگر آپ غور کریں گے تو اس کا مادہ ہے ہا با اور تا ان تین حروف سے یہ لفظ بنا ہے جب آپ جائیں گے ڈکشنری میں تو ڈکشنری میں آپ کو ہا با تا کے سامنے لکھا ہوا ملے گا سین ڈکشنری کے حوالے سے میرا آپ کو مشورہ یہ ہے کہ مصباح اللغات کے نام سے ایک بہت ہی امدہ ڈکشنریہ لغت ملتی ہے مصباح اللغات اور اس لغت میں تقریباً پچاس ہزار عربی حروف کا عربی الفاظ کا ترجمہ دیا گیا ہے یہ ڈکشنری آپ بازار سے حاصل کر سکتے ہیں آسانی سے دستیاب ہوگی آپ جب ڈکشنری میں دیکھیں گے تو ہا با تا کے سامنے لکھا ہوگا سین اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ باب سمیہ سے ہے سمیہ باب سمیہ میں ماضی ہوتا ہے سمیہ اور مزارع ہوتا ہے یسماعو سمیہ یسماعو اب یسماعو کے وزن پر ہا با تا مادے سے بنے گا آپ سین کی جگہ رکھئے ہاں میم کی جگہ رکھئے با این کی جگہ رکھئے تا تو یسماعو کے بجائے بنے گا یحبتو اور جب ان لگ گیا تو یہ بجائے یحبتو کے یہ ہو گیا یحبتا یحبتا اس کے معنی آپ کو ملیں گے لغت میں کہ زائع ہونا برباد ہونا تو ترجمہ یہ ہو جائے تھا ان تہبتا کہیں تمہارے عمال ان تہبتا عمالکم کہیں زائع نہ ہو جائیں تمہارے عمال یا مبادہ ان کا ترجمہ مبادہ بھی کیا جاتا ہے مبادہ زائع ہو جائیں عمالکم تمہارے عمال عمال یہ عمل کی جمع ہے اور یہ اس کا فائل ہے ان تہبتا عمالکم اس پر عمال پر حالت رفع ہے کیوں اس لئے کہ یہ اس کا فائل ہے یہ تہبتا یہ مزارے کا بلکل پہلا ہی سیغہ ہے واحد مذکر غائب کا مبادہ زائع ہو جائیں عمالکم کم ضمیر ہے عمالکم مرکب اضافی کلائے گا تمہارے عمال مبادہ زائع ہو جائیں تمہارے عمال یعنی اگر تم نے نبی کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا کیا یا ان کے سامنے بلند آواز سے بولے تو خطرہ یہ ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ ضائع ہو جائیں تمہارے عمال اس کے بعد آگے الفاظ ہیں وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ وَاو یہ جب دو جملوں کو جدا کرے تو اسے کہتے ہیں وَاوِ استِنَاف تو یہ استِنَاف کا وَاو ہے اگر یہ دو اسما کو جدا کر رہا ہو یا دو مرکبات ناقصہ کا ہو تو اسے ہم کہتے ہیں عطف کا وَاو جب دو جملوں کو الگ جدا کرے تو اسے کہتے ہیں استِنَاف کا وَاو انتم یہ ضمیر ہے جمع مذکر حاضر کی ہم نے پڑھی تھی زمائر انتا انتما انتم انتم کے معنی تم سب انتم وَأَنْتُمْ اور تم سب وَاو کے معنی اور انتم تم سب لَا تَشْعُرُونَ لَا دو قسم کا ہو سکتا ہے مزارے سے پہلے یا تو نحی کا یا نفی کا جو لَا نحی کا ہوتا ہے وہ مزارے کو مجزوم کرتا ہے تو پھر یہ نون باقی نہیں رہتا اور جو نفی کا ہوتا ہے وہ مزارے پر کوئی اثر نہیں ڈالتا لہٰذا یہ لَا نفی ہے سمپل نیگیٹیف اسٹیٹمنٹ ہے لَا تَشْعُرُونَ تَشْعُرُونَ پہ آئیے غور کیجئے پھر تَا بتا رہی ہے کہ یہ مزارے ہے تَا اس میں علامت مزارے ہے اس کا مادہ ہے شین آئین اور را اور لغت میں آپ دیکھیں گے تو لکھا ہوگا اس کے آگے نون نون کا مطلب یہ ہے کہ یہ باب نصرہ سے ہے باب نصرہ کیا ہوتا ہے نصرہ ین سرو نصرہ ین سرو تو ین سرو سے ین سرو اور جب ہم بجائے نون سواد را کے مادہ رکھیں گے شین آئین را تو یہ بن جائے گا یش ارو اور یش ارو کی آپ گردان کیجئے مزارے میں تو یش ارو یش اران یش ارو تو تیسرا سیغہ بنے گا یا ہم کہیں گے جمع مذکر غائب جمع مذکر غائب کا سیغہ بنے گا یش ارو اور مزید آگے جائیں گے تو پھر اسی وزن پر بنے گا نوہ سیغہ جمع مذکر حاضر کا تشعرونہ یعنی جمع مذکر حاضر کا سیغہ ہوگا اور وہی یہاں پر آیا ہے تو یہاں پر سیغہ ہے جمع مذکر حاضر کا تشعرونہ تم شعور رکھتے ہو لا تشعرونہ تم شعور نہیں رکھتے ہو تو وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ اور تم شعور نہیں رکھتے ہو مراد ہوگا ترجمہ پوری آیت کا یوں بنے گا کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے انچا مت کرو اور نہ ان کے سامنے بات کو اس طرح بلند آواز سے کرو جیسے تم میں سے باس باس کے لئے کرتے ہیں مبادہ ضائع ہو جائیں تمہارے آمال اور تمہیں شعور تک نہ ہو تمہیں معلوم تک نہ ہو اور تمہارے ساری نیکیاں برباد ہو جائیں ترجمہ پھر سنیے پوری آیت کا اے لوگو جو ایمان لائے ہو اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرو اور ان کے سامنے بات کو اس طرح سے اونچا نہ کرو جیسے تم میں سے باس باس کے سامنے کرتے ہیں کہیں تمہارے آمال تمہارے آمال ضائع نہ ہو جائیں مبادہ ضائع ہو جائیں تمہارے آمال اور تمہیں شعور تک نہ ہو خود سوچئے اگر صرف نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند کرنے سے آمال کے ضائع ہونے کا خطرہ ہے تو جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی نافرمانی کرتے ہیں انہیں کتنی بڑی سزا کا خطرہ ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی توفیق اطاق فرمائے اس کے بعد آئیے اب تیسری آیت تیسری آیت میں فرمایا ان اللہزین یغزون اسواتہم ان اللہزین یغزون ان اللہزین ان اللہزین یغزون انہ انہ جو ہے یہ حروف مشبہ بالفعل میں سے ہے ہم نے چھے حروف مشبہ بالفعل پڑے تھے انہ انہ لئیتا لعلہ لیکن کعن ان میں سے انہ ہے اور یہ اپنے اسم کو نصب دیتا ہے اللہزینہ نصب میں ہے چونکہ یہ مبنی ہے یہ رفع نصب جر میں ایک ہی طرح رہتا ہے اس پہ کوئی فرق نہیں پڑتا اللہزینہ یہ اسم موصول ہے اللہزی واحد ہوتا ہے اس کی جمع ہوتا ہے اللہزینہ بے شک جو لوگ بے شک جو لوگ اب آئیے یغزونہ پہ غور کرتے ہیں یغزونہ میں یا شروع میں بتا رہی ہے کہ یہ بھی مزارے ہے کیونکہ علامت مزارے میں یا تا علف اور نون ہوتا ہے یتان یا آپ غور کریں گے تو یہاں پر زعاد کے اوپر تشدید ہے اس سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس کا مادے میں زعاد دو مرتبہ آیا ہے غین زعاد اور زعاد اور ہم نے پڑا تھا کہ جس مادے میں ایک حرف ایک صحیح حرف اگر دو مرتبہ ریپیٹ ہو تو اسے مزاف کہا جاتا ہے تو یہ اس فعل کا نام ہوگا مزاف اس لیے کہ اس کے مادے میں ایک لفظ دو مرتبہ ایک حرف دو مرتبہ ریپیٹ ہوا ہے جب آپ جائیں گے لغت میں اور غین زعزا کو دیکھیں گے غین زعاد زعاد تو آپ کو نظر آئے گا کہ یہ باب نصرہ سے ہے باب نصرہ میں مزارے کا سیغہ ہوتا ہے نصرہ ین سرو نصرہ ین سرو جب آپ مادہ رکھیں گے غین زعاد زعاد نون سواد را کی جگہ تو یہ بنے گا یغ زوزو یغ زوزو اب یہ مزاف کا ایک قائدہ ہے اس کو نوٹ کر لیجئے بار بار آئے گا دوراتے رہیں گے کہ مزاف میں یہ جو دو حرف ہوتے ہیں جو ریپیٹ ہوتے ہیں ایک کو ہم کہتے ہیں مثل اول دوسرے کو کہتے ہیں مثل ثانی مثل اول مثل ثانی جب بھی کسی سیغے میں مثل اول سے پہلے حرف ساکن ہو تو یہ اپنی حرکت اس کو دے دیتا ہے تو لہٰذا یہ تبدیل ہو کر ہو جائے گا یغ یغز زو مثل اول نے اپنی حرکت پیچھے دے دی غین کو اب یہ جب دو زوات جمع ہیں ان کا ادغام ہوگا اور ہم اس کو بجائے ایسے پڑھنے کہ یغز یغزو ہم اس کو ایسے لکھ دیں گے یغز زو یغز زو اور لغت میں اس کے معنی آپ کو ملیں گے پست کرنا دھیما کرنا یغزو جب آپ یغزو سے گردان کریں گے تو یہ تو مزارے کا پہلا سیغہ ہے تیسرا سیغہ ہوگا یغزو یہ ہے واحد مزکر غائب کا سیغہ اور جب مزکر غائب کا سیغہ ہوگا یغزو ترجمہ ہوگا جو پست رکھتے ہیں ان اللہزینہ بے شک وہ لوگ جو یغزو پست رکھتے ہیں کس چیز کو پست رکھتے ہیں آگے الفاظ آ رہے ہیں اسواتہم اسواتہم سوتن کی جمع اسوات یہ مفعول ہے اس لیے حالت نصب میں اس پہ زبر آئی ہے اسواتہم اپنی آوازیں بے شک جو لوگ پست رکھتے ہیں اسواتہم اپنی آوازیں بے شک جو لوگ پست رکھتے ہیں اسواتہم اسواتہم مرکب اضافی ہے یہ مضاف ہے یہ مضاف علیہ ہے ضمیر اسواتہم اپنی آوازیں اس کے بعد الفاظ ہے اندہ رسول اللہ اندہ رسول اللہ اندہ اندہ ضرف ہے ہم نے پڑھا تھا کہ ضرف کئی ہوتے ہیں فوقہ اوپر تہتہ نیچے اندہ پاس امامہ سامنے قبلہ پہلے بعدہ بعد میں ان میں سے ضرف ہے یہ ضرف پر نصب آتی ہے کبھی آپ اندو نہیں پڑھیں گے بلکہ اندہ اندہ عام طور پر جب بھی یہ استعمال ہوگا ضرف کے طور پر تو اس پر زبر آئے گی بعض صورتوں میں پیش آتی ہے لیکن وہ بہت کم ہیں آگے اس کی مثالیں آئیں گی وہاں سمجھ لیں گے تو یہ ضرف ہے اندہ یہ ہمیشہ مضاف کے طور پر آئے گا جب بھی ضرف کے طور پر استعمال ہوگا لہذا اس کے بعد جو آ رہا ہے رسول یہ اس کا مضاف علیہ ہے مرقب اضافی کے بارے میں اپنے قواہ ذہن میں پھر تعدہ کیجئے کہ مضاف پر ال نہیں ہوتا مضاف پر حرکت ایک ہوتی ہے مضاف علیہ ہمیشہ حالت جرم ہوتا ہے یہ مضاف ہے یہ مضاف علیہ ہے پھر رسول اللہ یہ پھر ایک مرقب اضافی ہے اب رسول اللہ کا مضاف ہے اس لئے اس پر حرکت ایک ہی ہے اس پہ عل نہیں ہے اور حرکت اس پر جرکی کیوں ہے اس لئے کہ یہ مضاف علیہ بھی ہے مضاف علیہ پر جرکیت ہوتی ہے اللہ یہاں پر اس کا مضاف علیہ ہے اللہ پر جرک کیوں ہے اللہ مضاف علیہ ہے تو ترجمہ اتنے ٹکڑے کا ہوگا اللہ کے رسول کے پاس اللہ کے رسول کے پاس اللہ مضاف علیہ رسول اللہ کا مضاف لیکن پھر رسول کے پاس تو رسول پاس کا مضاف علیہ اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ پاس یہ ہے مضاف تو ترجمہ ہوگا اللہ کے رسول کے پاس مرکب اضافی کا ترجمہ ترتیب الٹ کے کرتے ہیں اب آئیے تنہ سے کا ترجمہ سمجھ لیتے ہیں بے شک جو لوگ پست رکھتے ہیں اپنی آوازیں اللہ کے رسول کے پاس محترم ناظرین ہم نے سورہ حجرات کی آیت نمبر تین کے آدھے حصے کا ترجمہ کیا ہے بقیہ ترجمہ آپ خود کرنے کی کوشش کیجئے انشاءاللہ آئندہ کلاس میں ہم اس ترجمہ کو جب کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ نے ترجمہ کہاں تک ٹھیک کیا ہے اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی قرآن فہمی کہ ہمارے ذوق و شوق کو برقرار رکھے اور اللہ تعالی ہمیں اپنی کتاب کا زیادہ سے زیادہ فہم عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین ناظرین ابھی آپ نے پروگرام عربی گرامر برائے قرآن فہمی کا لیکچر نمبر ملاحظہ فرمایا اب آپ کے سامنے اس لیکچر سے متعلق سوالات پیش کیے جا رہے ہیں ان سوالات کے صحیح جواب دینے والے ناظرین کو کیوں ٹی وی کی جانب سے کورس کے اختتام پر سرٹیفیکٹس دیے جائیں گے سوالات یہ ہیں پہلا سوال ہے ان ڈیش میں سے ہے ان ڈیش میں سے ہے اے جوازم مزارے بی نواسب مزارے سی ضرف ضرف دوسرا سوال ہے اعمالکم ڈیش ہے اے مرقب توصیفی بی مفعول سی مرقب اضافی تیسرا سوال ہے لا تشعرونہ میں لا ڈیش ہے اے لا نفی بی لا نحی سی لا امر چوتھا اور آخری سوال ہے یا غزونہ کا مادہ ہے غین ضاد ضاد اور یہ ڈیش ہے اے محموز بی مزاعف سی لفیف محترم ناظرین ایک بات پھر سوالات سن لیجئے پہلا سوال ہے ان ڈیش میں سے ہے ان ڈیش میں سے ہے اے جوازم مزارے بی نواسب مزارے سی ظرف دوسرا سوال ہے اعمالکم ڈیش ہے اے مرکب توصیفی بی مفعول سی مرکب اضافی تیسرا سوال ہے لا تشعرونہ میں لا ڈیش ہے اے لا نفی بی لا نہیں سی لا امر چوتھا اور آخری سوال ہے یا غزونہ کا مادہ ہے غین ضعاد ضعاد اور یہ ڈیش ہے اے محموز بی مزاعف سی لفیف